اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیون سیبجیک عربیک لیکچر ٹوئنٹی ٹو لیکچر ٹوئنٹی ٹو ہے آپ لوگوں کا عدر صدق خامس صفہ سترہ گردان اور سیہ دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا شروع میں کہ حصہ قواعد اس طرف میں سے آپ لوگوں کی ایک چپٹر رہتا ہے گردان اور سیہ تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو اس لیکچر میں بتایا جائیں گا کہ گردان اور سیہیں کسے کہتے ہیں عدر صدق خامس پانچ پر سبق گردان اور سیہیں پہلے آپ لوگ آجی ریڈنگ کی طرف دیگر زبانوں کی طرح دیگر زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی فائل کی مختلف صورتوں مثلا غائب تھرڈ پرسن مخاطب حاضر سیکنڈ پرسن متقلم فالس پرسن کو ایک ہی لفظ سے بیان نہیں کیا جاتا بلکہ فائل کی مختلف صورتوں کو بیان کرنے کے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایسے کتبہ اس ایک شخص نے لکھا کتب تا تم ایک مرد نے لکھا کتب تو میں نے لکھا یہ تینوں مثالیں فائل کے مختلف صورتوں کو ظاہر کہہ رہی ہیں وہ لفظ جس کے ذریعے سے فائل کی کوئی حالت معلوم ہو سیغہ کہلاتے ہیں جیسے پہلی مثال میں کتبہ واحد مذکر غائب قصی ہے کیونکہ اس لفظ سے اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ لکھنے والا واحد ہیں مذکر ہیں اور غائب ہیں عربی زبان میں غائب اور مخاطب کے لیے تو مذکر اور معنیس واحد تثنیہ اور جمع کے لیے الگ الگ یعنی چھے چیز سیغہ استعمال ہوتے ہیں لیکن متقلم کے اندر مذکر معنیس تثنیہ جمع کے لیے الگ الگ سیغہ استعمال نہیں ہوتے ہیں بلکہ واحد مذکر متقلم اور واحد معنیس متقلم کے لیے بجائے دو سیغوں کے ایک سیغہ اور تثنیہ جب متقلم خواہ و مذکر یعنیس کے لیے بجائے چار الگ الگ سیغہ کے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتے ہیں اس اعتبار سے عربی زبان میں فائل کی کل چودہ صورتیں ہوئی لہٰذا فین خواہ و ماضی ہو یا مظاہر اس کے کل چودہ سیئے بنتے ہیں ان سیئے کو ایک خاص ترکیب سے پڑھنا گردان کہلاتے ہیں گردان میں پہلے غائب کی پھر وخاطب کے سب سے آخر میں متقلم کے سیدرزین ترکیب سے پڑھے جاتے ہیں دیکھیں گردان اور سیئے سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات یاد کرنے دیگر زبانوں کی طرح عربی میں دیکھیں جس طرح کہ اردو میں اسی طرح انگلش میں آپ لوگ پھڑ چکے ہوں گے اردو میں بھی آپ لوگ پھڑ چکے ہوں گے کہ فائل کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں غائب کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتی ہیں غائب کے لیے الگ استعمال حاضر کے لیے الگ استعمال اور متقلم کے لیے الگ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی غائب کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح حاضر متقلم کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو جیسے کہ مثال کے طور پر غائب کے لیے میں استعمال کروں قطبہ اس ایک شخص نے لکھا آپ میں متقلم کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں قطب تا تم ایک مرد نے لکھا میں متقلم اپنے بارے میں ذکر کرنے چاہتی ہوں قطب تو میں نے لکھا تو دیکھیں یہ تینوں مثال ہیں فائل کے اتبار سے لیکن مختلف صورتوں کو کیا کیا جائے ظاہر کیا جائے کتبہ میں کس کو ظاہر کیا جائے غائب کو کہ وہ موجود نہیں ہے آپ کتب تھا اس میں کس کو ظاہر کیا جائے اس میں جو ہے نہ حاضر کو جو موجود ہے اس کے بارے بتایا جائے کتب تو اس میں کس کو ظاہر کیا جس میں متقلم کو بات کرنے والے کو کیا کیا جائے ظاہر کیا جائے رہا ہے تو وہ لفظ جس کے ذریعے سے فائل کی حالت معلوم ہو کیا کہا سکتا ہے سیغہ تو دیکھیں آپ لوگ لکھیں سیغے کی تعریف کریں مثال سمیت سیغے کی تعریف کریں مثال سمیت تو آپ لوگ کی تعریف ہوں گی جو ریڈ پینسل لکھا گیا ہے وہ لفظ جس کے ذریعے سے فائل کی کوئی حالت معلوم ہو سیغہ کہلاتے ہیں مثال آپ لکھیں مثلا کتبا کتبتا کتبتو کتبا کتبتا کتبتو تو یہ اب بھی آپ لوگ بتائیں آپ کے آگے یہ بتائیں جا رہا ہے کہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے غائب مخاطب کے لئے تو مذکر معنس واحد تصنیہ جمع کیلئے الگ الگ چیئے سیغہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں مذکر غائب کے لئے گردان میں جو ہے آپ لوگ کل چودہ سیغے پڑھیں گے پہلے جو ہے تین مذکر غائب کے ہوں گے تین معنس حائب کے ہوں گے پھر جو ہے رہک چھے ہوگئے پھر تین جو ہے ہمارے پاس کیا ہوں گے وہ مذکر حاضر کے لئے ہوں گے تین معنس حاضر کے ہوں گے رہ گئے متقلم کے دو سیغے ہوتے ہیں واحد متقلم اس میں مذکر اور معنس کو کیا گیا گیا ہے اکٹا کیا گیا ہے اور رہ گیا ہے آخری سی تصنیہ جاؤں متقلم اور اس پہ جو ہے مذکر معنس کو کیا کیا اکٹا کیا گیا یہ نہیں ہے کہ واحد متقلم مذکر کے لئے الگ ہے واحد متقلم معنس کے لئے الگ ہے یہ بھی نہیں ہے کہ تصنیہ مذکر اس کے لئے علاق ہے اور جمع کے لئے نہیں بلکہ متقلم کے صرف دو حصیح ہیں واہ متقلم جاہاں متقلم واہ متقلم میں جو ہے نا مذکر معانیس کو کیا گیا ہے اکٹا کیا گیا ہے اور جامع تصنیہ جاہاں متقلم میں مذکر معانیس کو کیا گیا ہے اکٹا کیا گیا ہے تو اس ادبار سے ہمارے پاس کل چودہ سی ہے ہوئے اور جس ترتیب سے اس کو پڑا جاتے ہیں تو اس کو پر کیا کہتے ہیں گردان تو آگے آجی آپ لوگ اسی ہو کے بارے میں بتایا جائے گا اگلے پیج میں صفحہ اٹھارہ ادرس پر سامنے صفحہ اٹھارہ گردان اسی ہے لیکن کہ سی ہو کی ترتیب فرسٹ واہد مذکر آئیب سیکنڈ تصنیہ مذکر آئیب تھرڈ جام مذکر آئیب پھر فور ہیں واہد معانیس غائب فیفت تصنیہ معانیس غائب سیکس جام معانیس غائب پھر سیون واہد مذکر مخاطب ایٹ تصنیہ مذکر مخاطب نائن جام مذکر مخاطب ٹین واہد معانیس مخاطب ٹیون تصنیہ معانیس مخاطب ٹویلز جام معانیس مخاطب ٹھرٹین واہد متقلم ٹھرٹین تصنیہ جام متقلم سمجھا گئے اس کی تین جو ہیں وہ مذکر آئیب کے ہو گئے تین معانیس غائب کے تین مذکر حاضر کے تین معانیس حاضر کے ایک واہد متقلم کا ایک جام متقلم کا جب اس کو اکٹا کے آجائے مکمل بنتے ہیں ہمارے پاس چودہ سنے تو یہ چودہ سنے ماضی میں بھی استعمال ہوں گے مزارے میں بھی کیا استعمال ہوں گے عمر نہیں ہر ایچیز میں استعمال ہوں گے آئندہ آنے والی صفحات میں ہم آپ کے سامنے فیلمازی مزارے عمر نہیں دیگر مشتقات یہ گردانی ذکر کریں گے انشاءاللہ دیکھیں آپ لوگوں تقریبا جو گردانوں کے مشک تو وہ آپ لوگوں کو ہو چکی ہیں تو یہ ہے آپ لوگوں کا یاد کرنے کا یہاں تک آپ لوگیں یاد کر لیں گے